ڈاکٹر عبدالزید رینسی شیخ حمد یاسین کے جانشی سیماب صفت ادھر شیخ حمد یاسین گئے ادھر پیچھے پیچھے وہ بھی رخصت ہوئے اور یورپ میں اسلام کے ترجمان محقق پہکر سادی ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے رخصت ہوئے یہ میں نے جستہ جستہ نام پیش کیے ہیں چند لوگوں کا ذکر کیا ہے اور پھر سینکڑوں شہداء کشمیر جن کے والدین عیزہ اور حارب جن کے دوست اور اہباب یہاں اس وقت موجود ہیں پیڑالوں کے اندر موجود ہیں تل سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اللہ تعالی جو گزر گئے ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور کس کے کشمیریوں کے حق میں قبول فرمائے خود ان کے حق میں قبول فرمائے اور دنیا بھر کے مجاہدین کہ جہاد کا یہ سلسلہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے ہر شہید کے ہر قطرہ خون سے نینے شہداء اٹھ رہے ہیں ایک ایسی فصل ہے کہ جو مسلسل بڑھتی جاتی ہے اس لئے اے شہید کشمیر کے وارثوں شہداء کشمیر کے وارثوں آپ لوگ جو یہاں اس وقت بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں ہماری حمدیں بلند ہوتی ہیں اللہ آپ کے صبر و حسنے کو مزید قبول فرمائے اور مزید کی توفیق مرحب فرمائے حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فضائے بدر پیدا کی ہے فرشتے تیری نسک کو اتر سکتے ہیں گرد قطار اندر قطار ابھی یہ لفظوں کا بجموع نہیں ہے یہ کسی شیر کمیس ہے یہ حقیقت کا عاشقاف کرنا یہ رب کو اس نے ہم سے جو بادے کیے ہیں اس کی جو بشارتیں ہیں ہمیشہ وہ صحیح سچی ہوئی ہیں ہم ان بشارت کے سچ کو ان کے انتظار بھی کر رہے ہیں اس لئے دوستوں ان ذکر میں نے رونے دھونے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ تمناوں کی کلیہ کھلانے کے لیے شہادت کی تمنا آزوں کا گلشن بسانے کے لیے شہادت کی آرزو جنت کی خوشبو اور مہن دور تک پہنچانے کے لیے اور اس تذکیر اور یاد دھیانی کے لیے کیا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی دے راہا ہوں وہ کار وطو ہے انہوں نے سبق کو اثر میں دھارایا ہے میرے دوستوں یہ جو چار سال کا عرصہ گدرا ہے یہ مہمات کا عرصہ ہے یہ تحیقوں کا عرصہ ہے یہ چار آلہ دور بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں اس کی تفسیر بیان کرنے کا چار سال بعد گدرا ہے جنت جہد اور کشمکش سے عبارت یہ چار سال گدرے ہیں ہم نے عوام کو منظم کیا ہے ہم نے عوام کو بیدار رکھا ہے ہم نے مسلسل ان کو یہ بیغام دیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی ہاتھ نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلے کا اس لئے میرے دوستوں اس پورے عرصے کے اندر مہمات اور طریقے چلتے رہی ہیں دو ہزار دو میں ایک غیر آئی ریفرنڈم ہوا غیر حاقی ریفرنڈم ہوا غیر قانونی ریفرنڈم ہوا غیر جمہوری ریفرنڈم ہوا بلکل فراد اور ڈھونگ ریفرنڈم ہوا عوام کی دلچسپی کا حال یہ تھا کہ دو فیصد لوگ بھی وہاں بوٹ ڈالنے کو نہ آئے فوجیوں نے ریفرنڈم ہوا بلکل فراد اور ڈھونگ ریفرنڈم ہوا عوام کی دلچسپی کا حال یہ تھا کہ دو فیصد لوگ بھی وہاں بوٹ ڈالنے کو نہ آئے فوجیوں نے انہوں نے بھی وہاں پر جا کر ووٹ نہیں ڈالے اور حد یہ ہے کہ جنرل صاحب جب اترا اترا کر اور اپرا اپرا کر یہ کہتے ہیں کہ عوام نے مجھ کو منتحب کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی ہسے کے روئے دو میں سے کوئی ایک کام تو کرنا چاہیے لیکن نات کا سربہ گریبہ ہے اسے کیا کہیے اسی زمانے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے قومی اور صوبائی انتخابات ہوئے اور جا با جا کامیابیاں دونوں میں حاصل ہوئیں متحدہ مجلس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوادہ بڑے پیمانے پر کامیابی ہوئی اور وہ جو فقطی آپ پر کسی جاتی تھی جنرل صاحب ٹیوی پر نظر آتے تھے تو فوراں یہ فرمایا کرتے تھے کہ دو فیصد سے زیادہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں یہ جببہ اور دستار والے ہیں یہ جو ممبر و محراب والے ہیں یہ جو گمبد و مینار والے ہیں یہ جو قال اللہ قال رسول والے ہیں دو فیصد سے زیادہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں انتخاب کے نتائج نے بھی یہ بتایا کہ آسمان کا فوقہ جنرل صاحبی پر واپس آیا اس کے بعد سے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اسی زمانے میں بہترم امیری جماعت اسی جرم کی پہداش میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں انہی مہمات اور تحریکات کے حوالے سے امیری جماعت بار بار گرفتار ہوئے ایک بڑی گرفتاری نومبر دو ہزار ایک سے لے کر اٹھائی سروری دو ہزار دو تک رہی سندھ میں داخلے پر پابندی لگی ملوچستان میں داخلے پر پابندی لگی مسلسل نظر بندیاں رہی قبائلی علاقوں میں داخلے پر پابندی بنی اور وہاں مہمات اور تحریکوں کا تو ذکر ہے لیکن یہاں اس موقع پر میں خواتین کی ایک بین الاقوامی کانفرنس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان تھا کہ خاندانی اقدار کا استحقام بڑا عداد میں ملکی مندوبین خواتین اس کے انشاریخ ہوئیں بہت بڑے پیمانے پر خواتین نے اپنے ایجنڈے کو منوایا اپنی ترجیحات کو بتایا اور پور معاشرے کے ادر اقدار کے حوالے سے ایک نقل کی اس کے اندر دو ہزار تین میں فقیح اصر سید ابو لالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس ہوئی اور اسی زمانے میں بارہ کتاب چے یعنی معنی سید ابو لالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی تحریروں پر مجتمل بارہ کتاب چے آیاء اسلام کسٹ کے نام سے تیار ہوئے تقریباً ستر ہزار کسٹ یہ معاشرے کے اندر فروغت کیے گئے لہذا یہ سارا کام لوگوں کو خراج تحسین میرا خیال ہے چھوڑ دیں اس کو یہ درہ بڑے جھنڈے سامنے سے ہٹا لیں لوگ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی خدمات کے اطراف کے لیے اور بارگاہ رب العزت میں قولیت کی درخواست کے لیے کانفرنس کی گئی میرے دوستو عالم اسلام اور امت مسلمہ اس کے ساتھ مسلسل یا جہتی کا مدائرہ کیا گیا اگر ایک طرف یہ ڈیمنسٹریشن ہوا یہ بات دیکھنے کو اور سننے کو ملی کیا اور ہمارے حکمران بھی اسی کیم کے اندر داخل اور شامل نظر آئے تو دوسری طرف لہذا میرے دوستو نائن الیون کے بعد جس سلیوی جنگ کا آغاز ہوا تھا ابانستان پر امریکی حملہ ہوا سات شہروں کے اندر پاکستان میں ملین مارچ ہوئے بے حس بے حمیت بے پیندے کے پکے ہوئے حکمرانوں کے خلاف گھنے غم و غصے کا اور مجسم اتجاج بن کر لوگ اپنے جذبات کا اظہار کیا پھر امریکی ملا امریکی جاریت جو عراق میں دیکھنے ملی ایک بلا جواد غیر قانونی غیر اخلاقی جاریت اس کا بھی مسلسل اس پر مضمت اور اتجاج کا ساتھ جاری رہا میرے دوستو دشمن کے ایجنڈے پر عمل بہرہ حکمران اور دشمن کی چوکھٹ پر سجدہ ریز حکمران کیا لیا انہوں نے میں سے تو کیا نہیں کیا لیکن ہمارے قوم ہیرو داکٹر عبدالقدیر کو امریکہ کے کارے پر ان کی سب کی کرنے کے لیے غیر سائی کرنے کے لیے معاشر کے اندر ان کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے حکمران اور سارے جتن کیے امریکہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ ڈاکٹر قدیر جس نے ایٹمی صلاحیہ سے اس ملک کو ندا بھارکے جارہانہ عزائم کو للکارا اور ایٹمی پروگرام کو کیپ کرنے منجمت نے رول بیک کرنے کی جتنی سادشیں تھی اس نے پہلے اس کو بے نقاب کیا مسلسل اس بات کی کوشش ہوئی کہ عوام رابطہ قومی ہیرو سے کٹ آئے لیکن جماعت اسلامی اٹھی ہے متحدہ حضرت سعمال اٹھی ہے چاروں طرف کے حالات میں اپنے آپ منوانے اور عوام کے جذبات کا اضحاء کرنے اور اتجاب کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اٹھی ہے کہ امریکی ایجنڈے پر عمل پیرا حکمران اس ملک کے اندر جوتی نوک پر ہیں کوئی حیثیت مقام نہیں رکھتے اسی زمانے میں افغانستان سے لے کر حضرتستان تک آپ دیکھیں ایک ہی کہانی ہے یعنی چمن میں ہر طرف کھری ہوئی ہے داستہ میری اسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ باڑ کھیت کو کھا رہی ہے ہماری بندوقیں ہمارے ہی سینے پٹانی گئی ہیں عوام اور فوج کے درمیان تصادم کرانا یہ دشمن کا ایجنڈہ ہے ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم بداہر پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر فوج اور عوام دست و گریبان ہو جس کے نتیجے میں خربوزہ شوری کے اوپر گرے یا شوری خربوزے کے اوپر گرے نخصن ہمارا ہو امت مسلمہ ایمان تقویٰ اور جہاد اس کی فوج کا ہو ہم نے مسلسل کوشش کی ہے ہم تہم ملک کا کوئی گرام بنے ہیں ہم بردو بغاری اور وقار کی تصویر بنے ہیں ہم نے ون سٹیپ فارورڈ ٹو سٹیپ بیک اور ہم نے حکمت حمل اکتیار کی ہے لیکن مسلسل اضافت کی کوشش کی ہے ان تمام حالات کے اندر بھی مشتہل ہو کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اور دشمن کی وکٹ پر نہ کھلا جائے اور دشمن کی ترجیحات کو آگے نہ دیا جائے میرے دوستو ہر سال پانچ فر وزی بھی ہم مناتے ہیں پہلے کشمیر کے ساتھ یہ گٹی کشمیری کے جو اپنی نہیں ہماری جنگ لڑ رہے ہیں وہ کشمیری کے جو اپنی نہیں ہماری شہرک کی افادت کر رہے ہیں ان کے لئے ہم کانفرنسی بھی کر رہے ہیں دامیں اور دنیں قدمیں اور سخنیں پر ہر حوالے سے کشمیری جس جنگ اور جدو جہد کو شروع کر رہے ہیں اصلاً تو ان کی اپنی جدو جہد ہے ان کے بغبوزہ کشمیر اور وادی سے پھوٹنے والی وہی اس کا سرچشمہ ہے وہی سے نکلنے والی جدو جہد ہے مسلسل جب یہ الزام لگایا جا ہے مداخلت روکا جائے کروس بارڈر ٹیرزم کو ختم کیا جائے لیکن آج جبکہ یہ قاد ہے کہ کروس بارڈر ٹیرزم بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے میری روزانہ اپنی جان سے گزر جاتے ہیں ہزاروں کی طاعت میں اس وقت نوے ہزار شہید ہو چکے ہیں چالیس پچاس ہزار بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن قدام نے اس وقت تار ہوا ہے ہم کے جدو جہد کو سلام کرتے ہیں ہم ہر ہر حوالے سے ان کی جدو جہد نہیں اس کو اپنی جدو جہد سمجھتے ہیں ہر سال ہم یوم اور قدس بھی مناتے رہے فلسطین اور اہل فلسطین کی جدو جہد کے ساتھ بھی یک جہتی کا ادھار کرتے رہے کہ جہاد کی یہ جتنی تحریکیں ہیں یہ پورے عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ہے یام تو اور ہماری عظمت رکتہ اس کی بحالی کی تحریک ہیں ہر ہر عشق اس کے لیے ہے ہر قطرہ اس کے لیے ہے اٹھنے والا حاق جو دعوں سے پور ہوا ہے وہ بھی ان فلسطین اور کشمیروں کے لیے ہے ہم آج تک اسرائیل کرے میں کوئی دو رائے نہیں رہے ہیں پوری عمت مسلمہ کی ایک رائے ہے اور پوری عمت مسلمہ اس کے حکمرانوں کی وہی رائے ہے کہ جو اندرکہ کی رائے ہے آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے والے اور کشمیر پر یوں ٹنڈ لینے والے یہ یہود ونود کے گماشتے ہیں اور حضرات گرامی آپ سے زیادہ اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جبر کی حکومتیں جتنی استبداد کے ہتھکنڈے استعمال کرنے والی حکومتیں ہیں جتنے وردی پوش اور ہی اور موڑ پر دوام کے جتنہائیں ہر نکڑوں پر ہر جراہیں پر دور تکھیلے ہوئے لوگ نکل آنے کے بعد جب وردی اور جب کے خلاف اور ظلم کے خلاف اور امت مسلمہ اس کے خلاف کی جائے والی سادشوں میں پائے جانے والے حکمران کے خلاف جب یہ لوگ کل آتے ہیں پھر کیا آتا ہے پھر تارچھا لے جاتے ہیں پھر تخت برائے جاتے ہیں ظلم و سطح کے کوہ گا پی میں ملائے جاتے ہیں اس کا منظر اگر حقیقت بکر روحر کراتا ہے نوشتہ دیوار بن جاتا ہے اور پھر وردی ہی نہیں دورہ ایک منہ تو میرے دوستوں اب یہ منظر شگافہ ہے جب چاروں طرف یہ لہاتی فصل کھائی دیتی ہے لوگ جانے تیلی پر لے کر سر سے کف بان کر پیروں کو خوار آل اترنے کے لیے اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھیں اور انتوں کا سر تیہ کرنے کے لیے بلکل آمدہ یا روپے کار ہو جاتے ہیں تو پھر وردی نہیں چمڑی بھی اتر جاتی ہے اور وردی بچانوالے چمڑی سے بھون ہو جاتے ہیں میرا کچھ اتداروں نے دے لیا ہے لہذا میں کوشش کروں گا وگلے دو چاہ منٹ پر بات ختم کروں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں برادر تنظیمات کا لیکن کیسے کروں اور دو بڑی برادر تنظیموں کے سربراہ یہاں موجود ہیں جو میرے بعد آپ ستاہ فرمائے یہ برادر تنظیمات تحیل کے اسلامی حراول دستان ہیں یہ ہمارا دست و بازو ہمارے معاملے مددگار ہیں ہم پیالا ہونوالا اور ہم رکاہ یہ جے قافی اور سیغے ہوتے ہیں ان سے ان مہاورت دور بہت دور جا کر بس گئے ہیں یہ متقبل کی امید ہیں یہ رگوں میں دوڑ دے وات تاہ ہمارا خون ہے یہ خوب سے خوب کی جستجو میں تیز ترگامزن منزِ مہدور اس حوالہ ہیں ان میں مہدور بھی ہیں ان میں ٹھان بھی ہیں ان میں طلبہ بھی ہیں ان میں جبان بھی ہیں ان میں سامی جبی طلبہ اور جمعیت طلعرہ بھی ہے ان میں ایل ایل ایف بھی ہے اس میں کسان بور بھی ہے اور ان سب نے وہ سارے کام کے ہیں جنہیں تذکرہ نہیں کر سکتا ان میں اہلِ قلب بھی ہیں اور بابِ علم دانش بھی ہیں کوچے وہ حافظ سے باستہ لوگ بھی ہیں اس میں اسلامی جمعیت علباد بھی ہیں اس میں اسلامیک لائیر فورم بھی ہے اس میں پاکستان بزنس فورم بھی ہے اس میں انڈینجئر فورم بھی ہے اس لئے اسلامی میڈیکل اسوسیشن اس میں شباب اللی بھی شام ہے اس میں نظیمِ اسازہ پاکستان اس میں ہومی پیتی ڈاکٹرز کی اسیشن بھی ہے یہ سب ہماری پہچان ہے یہ دعوت اللہ کا جلی امان ہے یہ سب اپنے دائروں کے اندر مصروف جہد اور عمل کا امان ہے اس لئے جمعت اسلامی ایک حغیر تحریک ہے ایک علمی و فرائی فکر دہنمائی دہنوالی تحریک ہے اس مہاد اور رچے کو بھی ہم مسلس ہر گم رکھتے ہیں ذہنوں کی آگاری کرتے ہیں تلمان القرآن مولانا سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا آج پروفر کرشید اے صاحب اس کے مدیر ہیں جماعت کنتہ نظر اور مقف جماعت کی انقلابی کشمکش اور جدو جہد ڈاکٹر کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک مہنت کا نام لگیا ہے ان کا تو مطلب ہی بتا چکا کتنی کتابیں سستے دعوان انہوں نے لوگوں پہنچائی لہذا یہ جمعان القرآن انقلابی کشمکش اور جدو جہد کا انواہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس کا میعار بڑھا ہے اس کی طلب بڑھی ہے اس اشارات امت کے مرز تبازی کرتے ہیں اس کا علاج تجویز کرتے ہیں میدان عمل چلنے والوں کو مترک اور فاہ رکھتے ہیں ہاتھوں ہاں دیا جاتا ہے پرٹو کور پر جاتا ہے اس کی اشارت میں توسی دعوت کی توسی کا حصہ ہے اسی طرح سے ہفتروزہ ایشیا اور عائن ارزا علیہ السامس کے ریٹر ہیں شرنگ ہے خوشانگ ہے دیدہ زیر ہے تحریک اور تنظیم دونوں سے باخور رکھے کے اپنے اہد کو پورا کرتا اپنے فرض بجا لاتا ہے اور جھارت اس کا فائی ڈیس پیشل اپنے دہرے کے اندر ملکی اور سیاسی اور تحریک اور تروزی کی حصیت سے پہچا جاتا ہے اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں اس کا میں ذکر نہیں کر رہا لیکن میرے دوستو حتین حضراء میری بہنوں اور میرے بھائیوں یہ مختصص جائدہ کہہ رہا ہے زبان حال کہہ رہا ہے زبان قا کہہ رہا ہے اشارے کر رہا ہے پکار کر کہہ رہا نویت سنا رہا ہے اور یقین سے سرشار کر رہا ہے کہ شب گریزہ ہو گیا جنوے خرشید سے یہ چمم معمور ہوگا نغمہ توحید سے اور وقی پکار ہے کہ ستونے دا پہ رکھتے لو سروں کے چراغ جہاں تلق یہ ستم کی سیاہات چلے اس لیے کہ ہمیں اکی ہیں کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالا ہے اس لیے کہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی بندگی اس کی تائیر کے بغیر ممکن نہیں اس کی استعانت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہم تیری ہی عباد کرتے اور تجھے اس مدد اور استعانت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامل نصر ہو وعقول قوی حضا رات یہ میں نے اٹھیا تھا کہ میں نے ہم سے لوگ رخصت ہوئے اس کاروان ہمارے ساتھ چلتے رہے ہمارے اہنمائی قیادت کرتے رہے اور اپنے رفض سے جامعے میں نے جستہ جستہ ہندوں کا تسکہ کیا تھا لیکن بڑے اہم لوگ اس کے باوجود رہ جاتے ہیں ہمارے پشتوں کے انقلائی شاعر حافظ الرحمان صاحب بھی اس دوران اچانک ہم سے جوہا ہو کر اپنے رفض کے پاس پہنگئے اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں اور بڑی قدام نے ان کو جنا ہوگا وہ اس بات کو ٹھیک ٹھیک پہ جانتے ہوں گے کہ کیسے اقلابی وہ شاعر تھے اسی طرح سیہ عظیم صاحبہ ایک باس پتار اس وقت بھی اسی نام سے لاہور میں ان کی طرف سے کار ہے جماعت اس کی نگاہ اور محافظہ ہے وہ ایک بہت بڑی فلن طرح کے ساتون تھی وہ بھی اس دنیا سے زمانے رخصت ہوئیں اور پھر شرید پاشا احمد غل نجاہ کیسے نام میرے ذہن سے نکل گیا پاشا غل سے تم معذرت نہیں کی جا سکتی ہم دعاوں میں ان کو یاد رکھتے ہیں تمہاری یادیں وسیع ہیں فق کے اس پار جانے والا اس کا عربان پاشا غل ہیں ایک نوجوان پاشا غل جد و جہمان پاشا غل وہ اسی زمانے میں سے رخصت ہوئے ہماری جو قوہمات اور تحریکیں چلتے ہیں قابل ذکر کئی تحریکوں کا ذکر رہ گیا تذکرہ نہ کیا جا سکا لیکن صوبہ سرحد میں بیٹھ کر اگر میں افیار کے خلاف چلنے وال تحریک اور محق تذکرہ نہ کروں تو آپ میری یاد داشت اور حافظے کے بارے میں نانے کیا گمان کریں گے ہم نے اف سی آر کے حالے سے بھی ایک تل چلائی ہے اور سیاس حوالوں سے بھی اس کا زندہ کھا ہے اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ عداد کے اندر بھی موضوع پر بات ہو رہی ہے لہذا زندگی کے جتنے گوشے جتنے مہاد اور روچے جد و جہد کے جتنے میران ہیں ہر جگہ آپ دیکھیں گے جماعت سامی متحدہ مجھے سعمل اور اس کی قدرت اور کار موجود ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمارا ہم ناصر ہو وَاقُلْ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَفَرُ اللَّهَ لِمَلَكُمْ وَلِسَعِرِ الْوَنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پہلے تو ہم آپ سے ذر کرتے رہے ہیں کہ موسف خراب ہے لیکن جیسے ہمارا قیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ شر میں سے بھی خیر برامد ہوتا ہے الحمدللہ اس وقت تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ خیر ثبت ہوا ہے ورنہ دوپ میں آپ پر سامنے بیٹھنا خاص لوگوں کو اس کے لئے ان کی لئے اکلیف دے ہو رہا ایک اچھٹ بار پر آ رہی ہے اسلامی جمعی طلبہ اور ہمارے ساتھی جمعی طلبہ رفیہ کے جو جنڈے لہرار ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ سٹیج دینے میں رکاو ہے تو اگر آپ حضرات ہی کوش کر لیں کہ ان جھڑوں کو ایک طرح کر دیں اور تاکہ خود آپ کی جو کررین آئیں گے ان کے لئے کوئی زحمت کا باعث نہ ہو اس وقت ہماری بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ سٹیج ہمارے سامنے آپ سب حضرات شاید دور سے دیکھ بھی ہوں گے بہت بہت شخصیات موجود ہیں اس وقت ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہندوستان کے امیر ڈاکٹر عبدہ کنساری صاحب اور ان کے ساتھی بھی موجود ہیں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ہمارے رہنما جو مشرق پاکستان جاتا اس وقت بھی ہمارے بہت معروف رہنما تھے مولانا عبدالکلام مہد یوسف صاحب وہ بھی سٹیج پر موجود ہیں اور میں خصوصاً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مہتر ہیں یہ ڈاکو موسیقی